بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وبرز ویلکم بیک ٹو میچ چینل جہاں باہج آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں انتہائی خوبصیرت لعزیز اور مزیدار مزیدار جلیبیاں انتہائی کرنچی اور لعزیز بنی تھی جلیبیاں آپ کو بھی بہت پسند آنے والی ہیں بس آپ میری ریسیپی فالو کیجئے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے ایک بول میں لے لینے ہیں چار چمچ برکر نیم گرم پانی اور اس میں میں نے ڈالا ہے ایک چمچ برکر یہی ساتھ ہاف چمچ میں نے اس میں شوگر ایٹ کیا ہے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے نیم گرم پانی اس لیے کیونکہ یہ اس میں آسانی سے اور تیزی سے ورک کرتا ہے اس کو ڈک کر آپ نے ایک سائٹ پر رکھتے رہا ہے پندرہ منٹ کے لیے دوسری طرف ہم شیرہ تیار کر رہے ہیں اور شیرہ کیلگے میں نے لیے ہیں چار کپ جو میں نے آپ کو کپ دکھایا ہے چار کپ برکر میں نے پانی لیا ہے اسی کپ سے ناپ کر میں نے ڈیڑھ کپ شوگر ایٹ کیا ہے اس میں چینی سات پانچے سات دانے میں نے الائیچی سبز الائیچی بھی کہتے ہیں اس کو چھوٹی الائیچی بھی کہتے ہیں وہ ایٹ کر دی ہے اب ہم نے اس کو تیز آنچ پر اچھے سے پکانا ہے اتنا پکانا ہے کہ جب آپ اسے چیک کرو گے نا تو آپ کی انگلی کے ساتھ ہلکا ہلکا چپ چپ کرنے لگئے ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے سب سے پہلے تیار کر لینا ہے کیونکہ جب آپ کی جلیبیاں تیار ہوں گی نا تو وہ ڈائریکلی گرمہ گرم جلیبیاں اس شیرہ میں جاتی جائیں گی تو آپ نے اس لئے اس کام کو سب سے پہلے کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں میں نے دو چمچ اس میں ہیمن جوس ایٹ کیا ہے میں نے اس کو جلے سے اتار دیا ہے ہمارا شیرہ بکل تیار ہو چکا ہے اب ہم اپنے نیکس ٹیپ کی جانے جائیں گے اور شیرے کو اس سے زیادہ مت پکائیے گا آپ کی جلیبی اس میں ٹھیک والے میں بلکل ٹھیک سے ورک نہیں کرتا ٹھیک ہے تو یہاں ہم لے رہے ہیں ڈیڑھ کپ میدہ اور اس میں جائے گا ہاف کپ بیسن ساتھ فوٹ کلر ایٹ کر دیا ہے میں نے اور ساتھ میں نے گی پیگلا کے ایک چمچ ایٹ کیا ہے ٹھیک ہے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور جب دوسری طرف ہم نے ییس تیار کر کے رکھا تھا اس کو پندرہ منٹ گزر چکے ہیں اور یہ بہت اچھی سی شکل آئی ہے اب اسے بھی ہم اس میں شامل کر لیں گے ساتھ ہم نے سمپل پلین وارٹر کے ساتھ اس کا بیٹر ہم نے تیار کرنا ہے اور آپ نے تھوڑا تھوڑا پانی کر کے یوز کرنا ہے تاکہ بہت زیادہ فوراں سے پتلا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو آپ نے میرے پانی پر دھیان نہیں دینا ہے یہ میرا یہ اسٹوالی ہی پیالی ہے یہ گندہ نہیں ہے تو یہاں ہم نے اس بیٹر کو بہت اچھے سے تیار کرنا ہے اگر آپ کا بیٹر پتلا ہو گیا تو آپ کی جلے بھی ہے وہ بلکل اچھی نہیں بنے گی بے پھڑتی جائے گی جیسے یہ آپ اسے گھی میں فرائے کرو گے تو اگر آپ کی یہ کیا کہتے ہیں بیٹر اچھا ہوگا تو آپ کی جلے بھی ہے وہ بہت اچھے سے کرنچی اور کرسپی بنے گی اور ساتھ بہت لزیز لگے گی آپ کو آپ نے صرف بیٹر کی شکل پر دھیان دینا ہے اور یہ یہاں بلکل تیار ہو چکا ہے اب آپ اس کی شکل دیکھ سکتے ہیں کافی تھک ہے یہ بہت پتلا بھی نہ ہو اور اتنا تھک نہ ہو کہ یہ بہن ہے ٹھیک ہے آپ نے اس طرح سے چیک کر لینا ہے اور جرہا میں نے اس کے لیے بنانے کے لیے جوینا تو باٹلز کا استعمال کیا ہے ایک چھوٹی باٹل لی ہے اور ایک بڑی لی ہے اس والی چھوٹی باٹل کا میں نے پیندا کٹ کر لیا تھا اس کو میں نے چھوٹی باٹل کے اوپر رکھا ہوا ہے اور اس طرح سے ہم اس کو اس میں اندل دیں گے ساتھ اس کا جو ڈکن ہے اس ڈکن میں سے میں نے ہول کر دیا تھا تو اس کو اب اس ڈکن پر لگا کے تو ہم سمپلی اپنے گرم گرم تیل میں جو ہے تو ڈالتے جائیں گے یہاں پر جلیبیاں تو آپ کا یہ دھیان رکھنا ہے آپ نے آپ کا گھی بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے فورا جل جائیں گے تو آپ نے نارمل سے گھی میں اس کو ڈالنا ہے اور ساتھ جب آپ پر جلیبی بنا رہے ہوں گے تو آپ نے بہت تیزی سے تیز سے اس ہاتھ چلانا ہے اور آپ نے جو ڈکن کا ہول کرنا ہے وہ بہت زیادہ بڑا بھی نہ ہو اور چھوٹا تو بلکل بھی نہ ہو بہت باریک بنیں گے پھر چکے تو آپ نے اس طرح سے نارمل سا ہول بنا کے تو آپ نے اپنی جلیبیوں کو ون بائی ون اس میں بناتے جانا ہے اور جب یہ پک جائیں گے تو ہم انہیں پلٹیں گے اور اس کو ڈائریکلی شیرے میں سے ایٹ کرتے جائیں گے اور پھر اس کو ون بائی ون پانچ سے ساتھ منٹ کے لیے ہم اس کو شیرے میں رکھیں گے پھر ایک پلٹ سے آپ خالی پلٹ میں رکھتے جائیں اس کو شیرے سے نکال کے یہ کنا چاہ رہی تھی میں اور پھر یہ آپ کی جلیبیاں پوری طرح سے تیار ہیں آپ اسے سرف کرنا چاہیں تو ڈرائی فٹورز کے ساتھ ارسکرہ کے ساتھ سرف کیجئے تو زیادہ اچھی بنتی ہیں یہ آمد زیادہ اچھی لگتی ہیں تو یہ میں نے ایک اور باڑی بنا کے تو مزید پانچ ساتھ دانیں اس میں ڈال دی ہیں اب ہم اس پر ڈرائی فروٹس ایٹ کریں گے یہاں پہ یہ بہت ہی خوبصورت لوگ دیتے ہیں ان کو اور بہت بہت مزید ہی لگتی ہیں اس طرح سے یہ اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آرہی ہے تو کائنی لائک و شیئر ضرور کیجئے اگر آپ چینل پڑھنے ہیں تو سبسکرائب کر دیتے ہیں آپ جہاں ہماری میاں تشریف لائے تھے کچن میں اور انہوں نے یہ سب سے اپنی فیوریٹ ڈرائی نٹس والی جو اٹھا کے کھا لی اور ماشاء اللہ سے سب نے بہت تعریف کی تھی تو جناب اب مجھے چاہنی چاہیے آپ سے چاہت زیادہ امی یاد رکھے گا اپنا حیال رکھے گا نیکس ویڈے تک کے لیے اللہ حافظ